حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میت اپنے غسل دینے والے اور اٹھانے والے اور کفن دینے والے اور قبر میں اتارنے والے کو پہچانتی ہے اس روایت کو جامع السغیر میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عمر بن دینار نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ فرشتہ اس کے جسم کی طرف دیکھتا ہے کہ کس طرح غسل دیا جاتا ہے اور کیسے کفن پہنایا جاتا ہے اور اسے کس طرح لے جایا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس میت سے جبکہ وہ اپنی چار پائی پر ہوتا ہے کہتا ہے اپنے متعلق لوگوں کی تعریف سن اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت سفیان سے مروی ہے کہ میت ہر چیز کو پہچانتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنے غسل دینے والے کو اللہ کا واسطہ دلاتے ہوئے کہتی ہے مجھے آہستہ غسل دوں اور فرماتے ہیں کہ میت سے جبکہ وہ اپنی چار پائی پر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے متعلق لوگوں کی تعریف سنو اس قول کو ابن عبد دنیا نے روایت کیا ہے مزید براہ ابن عبد دنیا حضرت بکر بن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں ان کا قول لاتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتائی گئی کہ میت قبرستان کی طرف اپنے جلدی اٹھائی جانے سے خوش ہوتی ہیں اسی طرح ابن عبد دنیا حضرت ایوب رضوی اللہ تعالی عنہ کا قول لاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ میت کے اہل خانہ پر میت کی تعظیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اسے اس کی قبر کی طرف جلد لے جائیں موسیقی